وزٹ کیا ایڈمیسٹریٹر کراچی کے ساتھ اور جو تفصیلات ایڈمیسٹریٹر صاحب نے مجھے بتائی ہیں کہ سکسٹی ایٹ سکسٹی ٹو ایکڑ پر محیط یہ پارک جو کہ سکسٹی فور میں کیڈیے نے اسے پارک کا درجہ دیا تھا اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جس طرح پورے صوبے اور پھر کراچی میں مختلف مقامات پر جس طرح قبضے ہو گئے گھر بن گئے اسی طرح اس پر بھی بہت ساری انکروچمنٹ ہو چکی تھی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا اور ڈاکٹر سیفور رحمان صاحب نے پھر دن اور رات محنت کر کے نام ممکن کو ممکن بنایا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسا تفریحی مقام بن چکا ہے جسے لوگ جب پورے پاکستان سے کراچی آتے ہیں تو یہاں ضرور آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور اسی طرح سے باقی بھی جو کراچی ہے اس پر ایڈمیسٹریٹر صاحب کو یہی ٹاسٹ ملا ہے یہی دائیت ملی ہے کہ اسی طرح سے جو آپ نے موڈل پارک اسے بنا دیا ہے کیونکہ یہ ملک یا دنیا صرف انسانوں کے بسنے کے لیے ہی نہیں بنائی گئی اس میں تمام ہی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کے لیے چاہے وہ پرندے ہوں اور درخت آبِ حیات ہے ساری چیزیں ہیں اس کو سمحالنا اور ان کے لیے بھی مناسب اقدامات کرنا جیسے کہ درخت لگتے ہیں تو ان کے لیے پانی ہو چرن پرن سارے ہی لوگوں کے لیے مناسب اقدامات کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایکو سسٹم جو ہے جسے کہہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس محنت اور دل سے ڈاکٹر سیفور ایمان نے اس پارک کو بنانے میں اپنا دن رات ایک کیا ہے اسی طرح اب کراچی کو بھی صحیح کرنے میں درست سمت ملانے میں اور جو کراچی اس وقت جس طرح سے ان کو ملا ہے اور جو حالات ہیں مشکل کام ہے مشکل ٹاسک ہے لیکن یہ دن رات کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش میں ہم دن اور رات ابھی میرے صافی بھائی نے کہا کہ آپ تو صرف وزٹ کر رہے ہیں وزٹ سے کیا ہوگا تو میں نے کہا چلو یار کوئی وزٹ تو کر رہا ہے ورنہ تو کراچی میں وزٹ کرنے والے بھی آپ کو نہیں ملیں گے سندھ میں اور کراچی میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے مختلف مقامات پر وزٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جسے کہتے ہیں نا ایک نیشنلزم پاکستانیت اور محبت کرنے والے وہ لوگ جو اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان جا کے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم سب نے ہی مل جل کر اس شہر کراچی کو جو پاکستان کا دل ہے اور جو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس میں جو کام لوگوں کے نہیں ہو رہے ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں روڈ راستے ٹوٹ چکے ہیں کلین اور گرین کا کانسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کراچی میں مختلف مقامات پر کچھرا پڑا ہے بلکہ کچھرا کونڈیوں کی اب لوگوں نے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ وہاں فلاں بیمینو سینوما کے پاس وہ راستہ ہے اب لوگ کچھرا کونڈیوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ فلاں کچھرا کونڈی جائے وہاں آ جائیے گا تو یہ شہر جو روشنیوں کا شہر پاکستان کا دل اور معیشت کے حساب سے پورے پاکستان کے ساتھ چلنے والے شہر اب کھنڈرات کچھرا کونڈیوں اور مختلف ناموں اور مقامات سے پکارا جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ہم کہ کراچی کو ان کر کے اس کے مختلف جو مسائل ہیں جو مختلف کام ہیں ان کو دن رات ایک کر کے ٹھیک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوشش جاری ہے باقی میڈیا کے دوستوں کا میں ہمیشہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ مسائل کو جاگر کرتے ہیں تو اس بار بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جہاں جہاں ہم جائیں آپ لوگ بھی ساتھ آئیں اور یہ دکھائیں کہ پہلے کیا تھا اور اب ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سرگرم گورنرہ اتنا رو پتا ہے ہمیں بہت دورے کرتے ہیں آپ سوال یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ پندرہ جنوری کو ہر حال میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہو رہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ وفاقی احمد کے نمائند ہیں تو الیکشن کمیشن سے آپ کا کوئی رابطہ ہے انتظامات کی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے یا پندرہ جنوری کے بلدیاتی الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن بلدیاتی ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے اور فوری ہونے چاہیے بات یہ ہے کہ کراچی میں جو جماعتیں سرگرم عمل ہیں جن کا منڈیٹ ہے جو کراچی اور اربن ایریا سے جن کی نمائندگی ہے ایم کیو ایم پاکستان کا میں نام لوں گا کہ ان کے دوست جب میرے پاس آئے تو انہوں نے اپنی عرض رکھی تھی کہ ڈی لیمٹیشن جو ہے وہ علاقوں کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور ان کی انہوں نے ایک سے لے کر اور ستر تک مثالیں بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے پیپس پارٹی کے دوستوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور شک نمبر سیون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی لیمٹیشن ٹھیک کی جائے گی دونوں مل کے ٹھیک کریں گے تو میں نے وہی بات پیپس پارٹی کے دوستوں کے سامنے رکھی تھی اور اچھا یہ ہوتا کہ ڈی لیمٹیشن ہو جاتی اس کے بعد الیکشن ہوتے لیکن ابھی تک جو آپ نے بھی بتایا اور میں نے ٹی بی پر دیکھا ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ تاریخ رکھی ہے تو اب سن گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کرتی ہے اس پر کیا اقدامات کرتی ہے وہ ان پر منصر ہے ہم انشاءاللہ تعالی جو چیز قانون اور آئین کے مطابق ہوگی اس کے ساتھ بحثیت گورنر وفاق کے نمائندے میں اس کے ساتھ کھڑا دیکھیں یہ منصب اور یہ سیٹ اس سے میں نے دل بالکل نہیں لگایا کیونکہ گورنر ہاؤس کے مزے لینے کے بجائے میں لیاری اور لیاقت آباد کی گلیوں میں بیٹھ کر زیادہ لطف محسوس کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوامی گورنر ہیں ان کا شکریہ عوام کے درمیان رہتا ہوں تو یہ سیٹیں تو آنی جانی ہوتی ہیں ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ جب عوام کے لیے اتنی ساری چیزیں اور خواہشات میرے دل میں ہیں تو کیوں نہ گورنر ہاؤس کے جو مکین ہیں جو ستائیس ستائیس سالوں سے اس گورنر ہاؤس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم میں سے ہیں ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہوئے اور وہ اندر ہی ان کی کالونی ہے جس میں رہتے ہیں تو یہ ایک دربار تھا جسے میں نے آج چیئر کیا اور ان کے مسائل سنے اور انشاءاللہ تعالی ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے ہمارے ایم ایس صاحب کو جو ایم ایس برانچ سے سب کا تعلق تھا کہ اس کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے اچھا یہ بتائی گا آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے پارک کی جو انکروڈمنٹ خالی کرائی ہے جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اس میں سیفور رحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے کیا ان کی لئے کوئی سیول آوارڈ کیلئے آپ نامدت کریں گے ان کو دوسرا ہی بتائی گا بھی آپ نے آتی یہاں پر ایک پودا لگایا ہے تین پودے آپ نے اور لگایا تھے ایڈوینیسٹیٹرز کے نام پر وہ تین پودے تو آپ کے مرچا گئے یہ پودا آپ کا چلے گا دیکھیں ڈاکٹر سیفور رحمان صاحب نے اچھا کام کیا اس لئے اللہ تعالی نے ان کو اس شہر کا ایڈمنسٹیٹر جو کہ میئر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی نے ان کو اس مرتبے پر فائز کیا ہے باقی جو اچھا کام کرے گا اور شہر کے لئے بے لوز کام کرے گا اس کے لئے اعزازات ہی اعزازات ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بحیثیت ان کی ایڈمنسٹیٹر تقرری بہت اچھا فیصلہ ہے تو ان کے لئے تو سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے تعریف کرتے ہیں باقی آپ نے تین پودوں کی بات کی تو ہم نے تو کہا تھا کہ پانی دیتے رہے اگر پانی ہی لائن میں نہ آئے تو پھر کیا کر سکتے مر جائیں گے یہ بتائیے گا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جگہ جگہ وزٹ کر رہے ہیں اور جو آپ کی دفتگو سن رہے ہیں تو بڑی اس میں سے بیبسی جھلک رہی ہے کبھی آپ خود ہی اظہار کرتے ہیں کہ شہر میں بدمنی ہے کچھرا کنڈی سے کہا جاتا ہے آپ نوٹیسز لیتے ہیں جو مقاصد آپ لے کر آئے تھے چاہے وہ لوگوں کو ساتھ بٹھانے کے ہوں دھڑوں کو یا شہر کی بہتری کو اب تک تو کچھ نظر نہیں آیا اور بیت آل ڈیو رسپیکٹ جو نیوئیر نائٹ پر ناکشگوار واقعہ پیش آیا وہ بھی لوگوں کا یہی کہنا کہ لوگوں کے درمیان اب اس بات کا غم غصہ پائے جا رہا ہے کہ جو گورنر آئے ہیں وہ بھی ایک دمی گورنر کے طور پر ثابت ہو رہا ہے دیکھیں جب بھی آپ کوئی بڑا مقصد اور اچھی سوچ اور اچھے کاموں کے لیے اپنا قدم بڑھاتے ہیں تو مختلف جو مافیاز ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو اچھا نہیں سمجھتے کہ مسئلے کے حل نکل آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ماحول مسئلوں میں ہی الجا رہے تاکہ ان کی اپنی نیو سنس ویلیو بھی برقرار رہے تو ایسا الحمدللہ نہیں ہے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا اور آج بھی یہاں میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ تمام تر اختیارات موجود ہیں اور جہاں اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے میں کرتا بھی ہوں اور اس کی آپ بڑی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیسٹریٹر کراچی کی تقرری کی گئی اس میں ریکمینڈیشن ہماری پارٹی کی تھی جنہوں نے مجھے بھی نومینیٹ کیا اور ان کو ایڈمیسٹریٹر کراچی تائینات کیا گیا اسی طرح سے جہاں جہاں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں کراچی کے اندر وہاں ایڈمیسٹریٹر صاحب رات دن کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں روک رہا کام کرنے سے اور الحمدللہ جو اچھے کام ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو کرنے بھی نہیں دیں گے جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ بے بسی ہے تو بے بسی نہیں ہے کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہوگا کیونکہ پورے دن میں سترہ گھنٹے ہم کام کرتے ہیں تو تھکاوت آپ کو لگی ہوگی شاید اس طرح سے مجھے کہ میں بے بس نظر آ رہا ہوں تو بے بس گورنر نہیں ہے کیونکہ ہم نکلے ہیں ایک عظم لے کے اور جس سے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ توقیر سلامت رکھے زمینی خداوں سے علج بیٹھے ہیں تو علجنے میں تھوڑا سمیں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اس صوبے میں اور اس شہر میں تمام تر مافیاز کا خاتمہ ہوگا چاہے وہ کسی بھی چیز میں ڈیل کرتے ہوں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کو وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے وہ بھی نہیں ہوگا عوام کی مرضی سے یہ صوبہ اس کی مظلوم عوام جو کہیں پھر بھی ہو جس طرح سے بھی ہو اگر کوئی بھی ایشو ہوگا وہ گورنر ہاؤس کے نمبر ون تھری ڈبل سیکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں گورنر ہاؤس کے گیٹ فور پر کیونکہ اس گورنر ہاؤس کا گیٹ فور بڑا فعل کر دیا ہے میں نے اور اس کے اوپر آپ درخواست لاسکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر فوری ایکشن ہوگا اور جو بھی ایسے مسئلے جو عوام کے ہیں جن کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی میں وہاں کھڑا ہوا نظر آوں گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کام اور وہ چیزیں حل ہو رہی ہیں اچھا اسی سوال کا دوسرا ایسا بھی تھا گورنر صاحب اسی سوال کا کون کس نے کہا ہے دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی ہیں جب الیکشن آتے ہیں بحیثیت گورنر سندھ میں تو سبھی پارٹیوں کا گورنر ہوں تو انہوں نے جن پہ الزام لگایا ہے وہ اس کا جواب دے دیں میں تو کوشش یہی کر رہا ہوں کہ سب مل جل کر ہم آنگی اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ برداشت سے عوام کے مسائل کا حل ڈھونے اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے عوام کے کام کریں ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک تھا کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اب عوام ان سبھی کو جان چکی ہے پہچان چکی ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ اب یہ سب ان کے کام کریں تو کام پر توجہ دیں باقی ہونی ہونی بات تو مجھے ڈر لگتا ہے دیکھیں جو میں کہتا ہوں کہ کوشش کرنا کام تھا مجبور تو میں کسی کو نہیں کر سکتا امن پیار محبت کا پیغام سب کو بھیجوا دیا ہے جو پیار محبت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جڑ جائیں نہیں چاہتے تب بھی سب ایک دوسرے کے بغیر بھی لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور امن سے جڑ جائیں شکریہ